بسم اللہ الرحمن الرحیم گیشویس ایکسچینج تیکس پلیس ان پلانٹس بی سٹومیٹا ان ڈیش سیلز سٹومیٹا میزو فیل سیلز کے اندر پیزن ہوتے ہیں تو میزو فیل سیلز یہاں پہ اس کا رائٹ آنسن ہے لیفٹ وینٹریکل پوشیس بلڈ ٹوورز آئیورٹا آئیورٹا ایک بڑی جنالی ہوتی ہے جو کہ پھر بلڈ کو پوری باڈی کی طرف لے کے جاتی ہے تو لیفٹ وینٹریکل جب بلڈ ہوتا ہے تو بلڈ آئیورٹا میں پوش ہو جاتا ہے اورگنزم کی بڈی سے جو میٹابولک ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ایکسکریشن بولتے ہیں بومنس کی اپسول پلی رول ان بومنس کی اپسول کا کام ہوتا ہے کہ بلڈ کو فیلٹر کرتا ہے تو فیلٹریشن آف بلڈ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسن ہے جو سب سے زیادہ جو چھوٹا یونٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرائربری کنزیومرت میں آتے ہیں کیونکہ یہ پرائمری کنزیومرت کو کھا جاتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہیں اگر ہم لوگ جو مظل ہیں پرائمری کنزیومرت کو کھاتے ہیں تو ان کو پھر فروگا سکھا لیتے ہیں تو فروگ سکنیڈری کنزیومرت ہوتے ہیں ویڈیو تو فالو ایکسچینج آف آکسیجن ان بلڈ سیلز بلڈ سیلز میں جو آکسیجن ان ایکسچینج ہوتا ہے وہ ہیمی گلوبن کی مدد سے ہوتے ہیں تو ہمیگلوبن یہاں پہ رائٹ آنسر ہے پورا کا پورا ہمارا پلانٹ اس کا جتنی بھی لیونگ اور نون لیونگ چیزیں پائی جاتی ہیں سب کو کل ملا کے ہم لوگ بائیو سفیر بولتے ہیں تو بائیو سفیر اس کا رائٹ آنسر ہے بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپونٹرز اب آپ اس میں انٹرریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو ایکو سسٹم بولتے ہیں ایک ایکو سسٹم بنتا ہے تو ایکو سسٹم یہاں پہ رائٹ آنسر ہے رائٹ مینٹریکل پوشز بلڈ انتہ پلمنری آرٹری ٹوورڈز رائٹ مینٹریکل بلڈ کو پلمنری آرٹری میں پوش کرتا ہے پھر پلمنری آرٹری آگے سے بلڈ کو لے گے لنگز کی طرف جاتی ہے تو لنگز یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے فائی کوبیلینز آر فاؤنڈ ان فائی کوبیلینز ریڈ آلجی میں پائی جاتے ہیں یہاں پہ ریڈ آلجی ہیں اس کا رائٹ آنسر ہے ہمارا جو ہارٹ ہوتا ہے یہ باڈی اور لنگز دونوں سے ہارٹ لیتا بھی بلڈ ریسیو بھی کرتا دیتا بھی تو یہ بلکو true ہے true statement ہے human circulatory system is called a double circulatory system because human circulatory system کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہارٹ لنگز اور باڈی دونوں سے بلڈ کو ریسیو بھی کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے ہارٹ ریسیو اور سینڈ بلڈ from and to lungs and body پچھے ہوتا following statements is about respiration respiration ہے ایک metabolic reaction ہوتا ہے جو کہ energy produce کرتا ہے respiration میں بہت سارے processes ہوتے ہیں جیسے living organisms میں gases کا exchange یہ بھی respiration میں آتا ہے اور biological form میں energy کو produce کرنا gases کو exchange کرنے سے اس کو بھی ہم لوگ respiration بہتے ہیں تو all of these یہاں پہ کا رائٹ آنسر ہے cellular respiration consist of metabolic reactions to produce energy by utilization of oxygen cellular respiration وہ ہی ہوتی ہے کہ اپنے لوگ oxygen کو استعمال کر کے carbon dioxide کو produce کیا جاتا ہے اور اس سے food molecules میں سے biological form یا جیسے کہ ATP کی form energy بھی جو ہے نا وہ extract کی جاتی ہے تو یہ true statement ہے respiration in human beings occurs by آپ کو پتا ہے ہم لوگ سانس جب بھی لیتے ہیں تو respiration ہماری پھیپنوں کی مدد سے ہوتی ہے تو lungs اس کا right answer ہے in which part of the respiratory system gas waste exchange takes place gases کی جو exchange ہوتی ہے یہ alveoli میں ہوتی ہے ٹھیک ہے alveoli یہاں پہ اس کا right answer ہے below lungs a muscular floor of the chest is present which is called فیپنوں سے نیچے ایک muscles کا flow پہ جاتی ہے جس کو ہم لوگ diaphragm بولتے ہیں تو diaphragm یہاں پہ اس کا right answer ہے lungs are protected by ribs and pleural cavity give you true ہے ہمارے جو فیپنے ہیں اس کی حفاظت ایک تو ہماری پسلیاں کرتی ہیں اور دوسری جو pleural cavity ہوتی ہے پوری lungs کی وہ سپورٹ کرتی ہے اس کو inhuman fully inflated lungs have a capacity of ہمارے جو کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو جب وہ پوری طرح سے گھرم لکسانس لے جو بھری بھی lungs ہوتی ہیں 5 liters کی capacity ہوتی ہے پھائی لیٹر یہاں پہ رائے جانسر ہے پی پی ایک جو کرتی ہے پی پی جو ویسٹ پرلاکٹس ہوتے ہیں اس میں کاربن ایک سائی بھی شامل ہے کری نائن بھی شامل ہے اور منرل سالس بھی شامل ہے all of these is right answer ہے the breakdown of various compounds including glucose protein and lipids for the formation of energy known as مختلف جو compounds جیسے glucose ہو گیا protein ہو گیا lipids ہو گیا energy کو فارم کرنے کے لئے جو break down ھو catabolism بولتے and formation anabolism بولتے ہیں nephron consists of structures nephrons کے اندر convulated trivial بھی بھائی جاتی بھومن capsules بھی بھائی جاتی all of these is right answer kidneys in the human beings are part of the system for kidneys آپ کو پتا excretion جو پورا system ہے اس کا حصہ ہے excretion is right answer major excretory product in human beings human beings میں جو major excretory product ہوتا اس میں urea سب سے زیادہ suitable ہے بیسے تو یہ سارے produce ہوتے ہیں ammonia بھی produce ہوتا urea but urea یہ زیادہ suitable ہے in case of the decreased blood pressure جب آپ لوگوں کا blood pressure کم ہو تو dilute urine is produced زیادہ urine produced ہوتا ہے تاکہ temporarily پانی کی مقدار بھوڈی میں سے کم ہو جائے تو یہ false statement ہے ایسا increase blood pressure میں ہوتا ہے decrease میں نہیں ہوتا تو یہ false ہے following organs help in the process of osmo regulation kidney help out کرتی ہے osmo regulation کے کرنے کو ہم لوگ ecology بولتے ہیں so ecology is a study of interaction between organism and environment بلککل true ہے جو کہ ہم لوگ پیش statement بھی پڑھ چکے ہیں air biotic components میں soil بھی آ جاتا air water بھی آ جاتا all of these is right answer which is not a factor that affect environment وہ کون sa factor ہے جو environment کو affect نہیں کرتا تو pressure ہمارے environment کو affect نہیں کرتا باقی سائے چیزیں ہمارے environment کو affect کرتی ہیں پھج following factors under human interference that affect the environment انسان interference کے وجہ سے شہری لکھے بڑھے ہوتے جا رہے ہیں defolustration بھی ہوتی جاری اور industrial efflumence یعنی ki ویسٹ product ہوتا یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں تو all of these اس کا رائے جانس ہے ہمارا جو بھی ecosystem ہے اس کو ہم لوگ دو categories میں divide کرتے ہیں ایکویٹک ecosystem ہوتا ہے اور terrestrial ecosystem ہوتا ہے تو یہ true ہے بلکل which is not a biotic component plant سب لوگوں پتا ہے کہ living چیز ہیں تو یہ biotic ہے فنجائر بھی living ہے یہ biotic ہے lg living ہے یہ بھی biotic air living نہیں ہے کوئی living component نہیں ہے جاندار چیز نہیں ہے تو یہ والا جو اس کا یہاں پھر right answer ہوگا various levels through which energy passes into an ecosystem وہ جو مختلف قسم کے level جس energy پورے ecosystem کے اندر پاس ہوتی رہتی اس کو ہم لگ trophic levels بولتا تو trophic levels is the right answer the limiting factor in an ecosystem is limiting factor کون سے ہے جو ختم ہو سکتا ہے دیکھیں sun light تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی air بھی ختم نہیں ہو سکتی soil بھی ختم نہیں ہو سکتی ہاں water ہے جو ختم ہوجاتا ہے water کی کمی ہو جاتی ہے تو water یہ right answer ہے مجھے the following statement is incorrect incorrect کون سے ہے plants and animals adapt to change from land habitat to water یہ incorrect ہے کیونکہ plants and animals اپنے اندر تبدیلی یں کرتے ہیں تاکہ وہ water سے land habitat کی طرف جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ لینڈ سے water رکی طرف تو یہ جو ہے نا یہ فالس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کس کو right answer مال کریں گے کریسٹری ایکو سسٹم ڈیوائرز انٹو 3 ٹائپ فالس ہے ٹریسٹری ایکو سسٹم کی 4 ٹائپ ہوتی ہیں تندرہ ایکو سسٹم is very cold تندرہ ایکو سسٹم بہت زیادہ تھنڈا علاقہ ہوتا ہے تندرہ ایکو سسٹم میں ماسکیٹوز اچھے طریقے سے grow کرتے ہیں بلکل true ہے وہاں پہ بہت ماسکیٹوز ہوتے ہیں what contribution was made by buffon buffon یہ کہتے تھے کہ species مختلف قسم کے organisms کو دوبارہ سے degenerate کر سکتے ہیں تو species could degenerate دیز اس کا رائٹ آنسر ہیں اچھے یہ تھے آپ لوگوں کے سارے امزی کی جنگ لوگ نے چھتری کسی پیئر کرنا ہے چنل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آگے آپ لوگ شیئر بھی لازمی کرنا ہے مجھے اپنی دعا میں ساتھ لیے and thank you so much and Allah حافظ